بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین شکریہ شکریہ جی میں سب سے پہلے آئی ڈی ایف اور ان کے پریزیڈن مدیر ڈاکٹر مدیر آپ کا ڈاکٹر تارک آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آج آپ نے فنکشن کی اور یہ بڑے امپورٹن ٹائم پہ آپ نے فنکشن کی کیونکہ ابھی بھی پاکستان ایک بڑی بڑی جنگ لڑ رہا ہے کرونا کے گینسٹ اور جس طرح ایک وقت پہ جون کے بیچ میں جب پریشر پڑا ہوا تھا ہاسپٹلز پہ تو مجھے بڑا فخر ہوا جس طرح ہمارے ڈاکٹرز نے نیرسز نے میڈیکل ورکرز نے اس مشکل وقت کا جس طرح سامنا کیا تو مجھے اپنی قوم کے پر بڑا فخر ہوا اور اپنے سارے ہلتھ ورکرز کے اوپر اور ابھی بھی ہم نے سب نے ماسک پہنے ہوئے ہیں ہمیں ایک خدشہ ہے کہ ایک سیکنڈ ویو آ سکتا ہے اور تھوڑا تھوڑا انڈیکیشنز ہیں کہ ہمارے کیسز تھوڑے بڑھیں گے مجھے زیادہ خوف ہمارے ان شہروں میں ہے جہاں پولوشن زیادہ ہے جہاں سماغ زیادہ ہے جو اگلے دو مہنے ہیں اگر انشاءاللہ اگر ہم نے یہ صحیح طرح گزار لیے تو اس کے بعد مجھے مجھے اتنا خدشہ نہیں ہے لیکن لہور میں خاص طور پر اب سے لے کے نومبر کے انڈ تک جب سماغ آئی ہوتی ہے جب ویسے ہی وائرسز زیادہ ہوتی ہیں تو ہمیں بڑا اتیاد کرنی پڑے گی سب کو اور وہ بھی تین چار اور شہر ہیں کراچی ہے گجرانوالا جہاں زیادہ ہے فیصل آباد اور پشاور ادھر زیادہ خطرہ ہے تو اس لیے میں آج اس پلیٹس ہوم سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے پاکستانیوں کو کہ بڑا دیکھ کے یہ اگلے دو مہینے گزاریں کیونکہ اصل تو پریشر پڑتا ہے ہمارے ہیلتھ ورکرز کے اوپر ہمارے ڈاکٹرز اور نیسز کے اوپر اور جو لوگ کام کرتے ہیں آج میں تین چار باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ڈاکٹرز کمیونٹی ایک ایسی کمیونٹی ہے جن کے صرف یہی نہیں کہ وہ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں سوسائیٹی میں جو سب سے زیادہ اللہ کا کام ہوتا ہے کہ دکھ ہی لوگوں کی تکلیفوں دور کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپینین میکرز ہوتے ہیں کیونکہ لوگ ڈاکٹرز سے بات کرتے ہیں بلکہ ڈاکٹرز سے وہ بات کرتے ہیں جو اپنے گھر والوں سے بھی نہیں کرتے ہیں تو وہ خاص ایک ایک معاشرے میں ان کا مقام ہوتا ہے اور معاشروں میں عزت ہوتی ہے ڈاکٹرز کی تو سب سے پہلے کہ دیکھیں میرا جو ایکسپیرینس سب میڈیکل پروفیشن سے ہوا جب میری والدہ کو کینسر ہوئی اور تب پہلی دفعہ میں نے مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستان کے ہسپیٹلز ان کی سٹینڈرڈ گرتی جا رہی ہے تھی یعنی ہم میری ساری فیملی ہم میوہ ہسپیٹل میں پیدا ہوئے تھے اور ہمارے گورنمنٹ ہسپیٹلز کی بہت اچھی سٹینڈرڈ تھی جب ہم بڑے ہو رہے تھے سسٹمز اچھے تھے آہ آہستہ آہستہ ہمارے ہسپیٹلز کی سٹینڈرڈ نیچے جانی شروع ہوئی اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جو ایک نیشنلائزیشن ہوئی ہسپیٹلز کی اور سکولوں کی سیونٹیز میں اس کا بہت بڑا نقصان ہو اور کیونکہ میں اس کو ایک وارٹر شیڈ سمجھتا ہوں کیونکہ اس کے بعد ہمارے سکولوں کی بھی سٹینڈرڈ نیچے چلے گئے گورنمنٹ سکولز نیچے چلے گئے ہمارے گورنمنٹ ہسپیٹلز نیچے چلے گئے اور پھر پر پرائیوٹ سکولز بھی آنے شروع ہوئے اور پرائیوٹ ہسپیٹلز بھی آنے شروع ہو گئے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سزا اور جزا ختم ہو گئی جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے جس سسٹم میں سزا اور جزا ختم ہوتی ہے وہ سسٹم نیچے چلا جاتا ہے کیا وجہ ہے کہ میں محنت کروں اور مجھے بھی اتنی پیسے ملے اور وہ جو ایک ڈاکٹر محنت ہی نہ کریں جب جس سسٹم میں یہ ہوتا ہے وہ سسٹم کبھی کمپیٹ نہیں کر سکتا تو جب ہمارا یہ سسٹم آیا اور آہستہ آہستہ یہ جو سب کی پرموشن ہو جاتی تھی اور پھر سب کی سیلری انکریس ہو جاتی تھی کوئی تمیز نہیں کی جاتی تھی کہ محنت کون کر رہا اور کون محنت نہیں کر رہا اس سے ڈیٹریئیشن ہمارے ہسپٹلز میں آنی شروع ہوئی اور یہی ہمارا گورنمنٹ سکولوں کے اندر آہستہ آہستہ وہاں بھی ڈیٹریئیشن شروع ہو گئی اور پھر پر پرائیوٹ سکولز بڑھنے شروع ہوئے پرائیوٹ ہسپٹلز آنے شروع ہوئے کیونکہ جو پیسے والے لوگ تھے وہ تو اپنا پرائیوٹ ہسپٹلز میں جا سکتے تھے لیکن عام لوگوں کے لیے غریب لوگوں کے لیے گورنمنٹ ہسپٹلز ہو گئے اور کیونکہ صرف غریب جانا شروع ہوئے تو ان کی اور سٹینڈرڈ نیچے جانا شروع ہو گئی اکاؤنٹی بیلٹی کم ہو گئی اور جو امیر لوگ تھے وہ پرائیوٹ ہسپٹلز میں اور پھر جو سوپر رچ تھے وہ اپنی اپنی چیک اپس بھی لنڈن کروانا شروع ہو گئے تو اس سے ہوا کیا کہ جب جو ملک کے فیصلے جنہوں نے کرنے تھے ہیلتھ کیئر کے اوپر جب ان کو خاصی بھی ہو تو وہ لنڈن چلے جائیں تو پھر کس نے پرواہ کر دی تھی کہ پاکستان کا ہسپٹلز اور ہمارے انسٹیوشنز کیسے امپروو ہونے تھے تو یہ جو آہستہ آہستہ ڈیٹیریشن ہوئی ہم اب اس سٹیج پہ ہیں کہ ہمیں اب اس ساری چیز کو ٹھیک کرنا ہے مجھے لوگ کہتے ہیں جب سے میں ابھی دو سال چھبیس مینے ہوئے ہیں عمران صاحب کدھر گیا جی نیا پاکستان میں ان لوگوں کو سمجھا کے تھک گیا ہوں کہ نیا پاکستان ایک سوچ نہیں ہے گورنمنٹ آئی سوچ ہوا تو نیا پاکستان بن گیا یہ فیری ٹیلز میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں اصل زندگی کے اندر ریفارم پروسس ایک جد و جہد کا نام ہے ایک قوم جد و جہد کرتی ہے چینج کے لیے پوری ایک قوم مل کے سٹرگل کرتی ہے پھر چینج آتا ہے اور دنیا میں بڑی بڑی قوموں ہمارے سے برے حالات سے اٹھ کے کہاں پہنچ گئیں لیکن سٹرگل کر کے پہنچ گئیں جب میں مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں تو میں اپنے سارے لوگوں کو کہتا ہوں وہ سٹیڈی کرے ہیں وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے یونیک فنومنہ تھا کبھی ایسی چیز ہوئی نہیں دنیا میں دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسی چیز نہیں ہوئی یہ تاریخ کا حصہ ہے ہمارے دین کا حصہ تو ہے ہی لیکن ہمیں اس کو تاریخ کا حصہ بنانا چاہئے کیونکہ ہم سیکھیں گے اسے کیوں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں اسے ہماری بہتری ہے وہ جو موڈل بنا تھا مدیدہ کا اس کے اوپر دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم سیولیزیشن کھڑا ہوا تھا تو وہ کوئی موڈل بنایا تھا نا دنیا کے گریٹس لیڈر نے تو جب اللہ ہمیں ان کی سنت پہ چلنے کو کہتا ہے تو وہ ہمیں جس طرح آج کل کے ہمارے میں بڑے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ بل گیٹس کی کتاب پڑھ لی وہ دوسرا وہ سٹیپ جوبز کی کتاب پڑھ لی کہ کامیاب کیسے ہونا ہے وہ اس لیے پڑھتے ہیں نا کہ ان کو رول موڈل بناتے ہیں لیکن کسی بھی دنیا کے انسان نے وہ اچیف نہیں کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو اس کو سٹیڈی کریں قرآن میں یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو سٹیڈی کریں تو وہ جو انہوں نے سٹیٹ بنائی تھی وہ ایک سٹرگل تھی چار پانچ سال تو وہاں بڑی سٹرگل کی انہوں نے اماں خطرے میں تھی چار پانچ سال جنگ خندق اور جنگ عود میں اماں بڑے مشکل حالات میں تھی بڑے کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں تھی مشکل تھے سٹرگل کی تھی لیکن پھر وہی دنیا کی تاریخ ہے کہ وہ پھر جیسے اس سٹرگل سے نکلی تو وہ ایسی مضبوط قوم نکلی کہ انہوں نے دنیا کی امامت کی کتنے سال ہو کتنی صدیوں ہمارے لیے یہ ٹائم ہے آپ سٹرگل کرنے کا ادارہ ایک ادارہ جو خراب ہو جائے جس میں بری آتے پڑ جائیں جس کے سسٹمز کولیپس کر جائیں اس کو ٹھیک کرنا کا زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت ایک نیا ادارہ کھڑا کر دو ہم نے پونے تین سال میں شاکت خانم ہسپرل پشاور بنایا ہے جائنٹ کمیشن انٹرنیشنل جو ایک امریکہ کی اکریڈیڈیشن ایک آپ کو سیٹیفکیٹ ملتا ہے وہ آکے ایک ہفتہ پورا آڈٹ کرتے ہیں دنیا میں ساری دنیا میں وہ جاتے ہیں اور وہ پھر آپ کو جب آپ کو سیٹیفائی کرتے ہیں کہ جائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی آپ کو سیٹیفکیٹ ملی اس کا مطلب انہوں نے سیٹیفائی کیا کہ وہ انسٹیوشن انٹرنیشنل سٹینڈر کی ہے دونوں شاکت خانم پہلا یہ لاہور والا اور پھر جو پشاور میں پونے تین سال میں بنا دونوں کو جائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کا سیٹیفکیٹ مل چکا ہے نیا ہاسپرل بنانا تین سال میں ایک انٹرنیشنل سٹینڈر کا ہاسپرل بن گیا لیکن جو پرانے ہاسپیٹل تھے پختون خوا کے لیڈی ریڈنگ ہاسپیٹل خیبر میڈیکل کالج ان کے لیے جو ہم نے ریفارم کرنے کی کوشش کی یہ بڑا لمبا پروسس ہے اس میں عدالتوں میں جانا پڑا سٹے آرڈرز ہو گئے سزا اور جزا کا کانسپ نہیں تھا کسی کو جو کام نہیں کر رہا اس کو نکالتے تھے وہ جا کے سٹے آرڈر لے لیتا تھا سسٹم بڑے مشکل تھے چینج کرنے کے لیے بری ہاتھیں پڑ چکی تھی تو وہ جو آہستہ آہستہ پروسس ہوا وہ ڈاکٹر فیصل نے بتایا نہیں آپ کو کہ وہ جو ہم نے ریفارمز کر رہی ہیں ان کو اور ریفارم ہے کیا ایم ٹی آئی ریفارم کیا ہے پرائیوٹائزیشن ہے پرائیوٹائزیشن نہیں ہے ان کو اٹانمائز کرنا ہے کہ وہ ہاسپیٹل چلے میرٹ کے اوپر سیلیکشن اور میرٹ پہ پھر سزا اور جزا ہو جو کام کرتا ہے وہ اوپر آئے جو نہیں کرتا اس کو نکالا جائے جو کہ دنیا میں سارے کوالٹی ہاسپیٹلز میں ہوتا ہے تو جو وہ سسٹم منا رہے ہیں سزا اور جزا کا اور میرٹ کا اس کا نام ہے ہاسپیٹل ریفارمز یو ایم ٹی آئی ہے اور اس کے اوپر جان کے اور میں یہ کہہ رہا ہوں جان کے کیونکہ یہاں وہ چھوٹے چھوٹے مافیا بیٹھے ہوئے جو چینج نہیں آنے دے رہے چینج جو ہوتا ہے یہ کیوں مشکل ہوتا ہے آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں کیوں ریفارمز مشکل ہیں ریفارمز مشکل اس لیے ہیں کہ ایک چھوٹا سا مافیا بیٹھ جاتا ہے ویسٹریڈ انٹرس بیٹھ جاتا ہے جو فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے کرپٹ سسٹم سے تو جب آپ چینج کرنے جاتے ہیں وہ آرام سے تو نہیں ہاتھ کھڑے کر کے کہنے لگے کہ ہاں جی چینج کر دو جن کے مفادات جا رہے ہیں تو یہی وہاں ہاسپیٹلز کے اندر بھی یہی پرابلم کہ ہر جگہ وہ چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھے تھے ان کی پانچتی ہائی کورٹ کے ججز پہ وہ سیدھے جا کے سٹی آرڈر لے لیتے تھے ایک ہی وکیل ہوتا تھا وہی وکیل ان سب کو ریپریزنٹ کرتا تھا وہ جا کے سٹی آرڈرز لے لیتے تھے تو ہر جگہ پہ رکاوٹے ہوئی لیکن چینج آ گیا ہے آج ماشاءاللہ اگر آپ دیکھیں ایچ ایم سی میں خیبر میڈیکل میں لیڈی ریڈنگ ابھی انہوں نے ہاسپیل کی جو نہیں اب ان کی بلڈنگ بنی ہے کوالٹی بلڈنگ بنی ہے تو اسی طرح سارے پاکستان کے گورنمنٹ ہاسپیلز کو ہم نے ریفارم کرنا ہے اور یہ ریفارم پروسس آہستہ آہستہ ہوتا ہے اس میں لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھاتی ہے لیکن کیوں یہ کامیاب ہوگا کیونکہ جب ایک عام آدمی کی زندگی بہتر ہوتی ہے اس کا مطلب کہ آپ کو پبلک آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور ہمیشہ ویسٹڈ انٹریسٹ کو صرف شکست دیتی ہے پبلک آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے کیونکہ ویسٹڈ انٹریسٹ طاقتوار ہوتا ہے یہی ہو رہا ہے اب آپ دیکھتے ہیں وہ سارے سارے جیب کترے ایک ہی سٹیج پر کھڑے ہو کے شور مجھاتے ہیں جی تباہ ہو گیا مارے گیا ملک تباہ ہو گیا وہ کیا ہے کہ ان کی پہلی دفعہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو اس ملک میں چوری کی اس رائے جو آپ جو مرضی کر لیں وہ بلیک میل نہیں ہونے لگا اس نے اتصاب کرنا ان کا اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے یہ میری بات مان لیں یہ پاکستان کے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کا یہ سارے جو تیس سال سے اس ملک میں بار بار انہوں نے باریاں لیا ہیں یہ سب اکٹھے اسی طرح ہی ہیں جس طرح وہ ہسپیٹل میں چھوٹا سا مافیا کٹھا ہو جاتا ہے چینج نہیں آنے دیتا یہ بھی چینج ڈرے ہوئے ہیں کوئی ان کو تو زیادہ نقصان ہوگا چینج سے لیکن ڈاکٹرز کی تو صرف روزی جائے گی جو روک رہے ہیں ان کو تو خیر انہوں نے جیلوں میں جانے ہیں جو ہسپیٹل ریفارمز ہیں وہ ہی راستہ آگے پاکستان کا ہمارے ہسپیٹلز یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ صرف غریب آدمی گورنمنٹ ہسپیٹل میں جائے اور وہاں اس کو جیسا علاج سب سٹینڈرڈ ملے اور صرف پیسہ ہو تو آپ کو اچھا علاج پرائیوٹ ہسپیٹلز میں ملے دوسری چیز ہیلتھ کارڈ انصاف ہیلتھ کارڈ دیکھیں ہمیں پختونخواہ میں جب آئے تو دو تین سال تو مسلسل یہ سننا پڑا جی کدھر ہے نیا پختونخواہ سارے ہمیں کہیں جی کدھر ہے جی کدھر ہے تبدیلی تو جب ریزلٹ آیا پانچ سال کے بعد تو کبھی بھی پختونخواہ میں یہ نہیں ہوا کہ ایک حکومت کو انہوں نے دوسری دفعہ باری دیو اس باری ہماری کوالیشن حکومت تھی جب الیکشن ہوا تو دو تہائی ایک سریعت ملی ہمیں اس کی اس کی وجہ کئی وجوہات تھی ایک تو تھا کرپشن بلکل نیچے لے گئے ہم کرپشن چلی گئے نیچے اس کے بعد ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم گاؤں کے لیول کے اوپر ہم نے ان کو امپاور کر دیا وہ بھی تھا پولیس کو کافی چینج آ گیا پولیس کے اندر لیکن جو سب سے زیادہ وجہ عوام کھڑی ہوئی طریق انصاف کی حکومت کے ساتھ ہمیں ووٹ دیا وہ تھا صحت کارڈ اور وہ کیوں تھا دیکھیں آپ تصور کریں اور آپ ڈاکٹرز ہیں آپ دیکھتے ہوں گے سوچیں گھریب گھر ہے دہاڑی دار ہے سارا دن وہ محنت کر رہے ہیں مشکل سے وہ پیسہ بناتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو وہ کھانا سے ہی دے دیں اس گھر کے اندر اگر بیماری ہو جاتی ہے امیجن کریں کہ وہ کیا کریں گے سارا گھر غربت کے نیچے چلا جاتا ہے یہ ساری ریسرچ شو کرتی ہے کہ پاورٹی غربت اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ غریب گھرانے میں بیماری ہو جاتی ہے میں نے جب یہ شوکتان جو ہسپیل کیوں بنایا کہ ایک میں نے غریب کینسر کا مریض دیکھا میں میں وہ ہسپیل کے باہر ڈاکٹر کی انتظار کر رہا تھا اس غریب وہ سارا دن بچارہ مزدوری کرتا تھا اور دن کو رات کو بیٹھتا تھا اپنے بھائی کے ساتھ جس کو کینسر ہوئی تھی تو تب میں نے سوچا کہ ہم جن کے پاس سب کچھ ہے ہمیں اتنی عذاب پڑا ہوا ہے کہ ہمارے گھر میں کینسر ہے تو ان پچارہ غریب گھروں میں کیا ہو رہا گا وہ تھا کانسپ شوکتانب کا لیکن اس کا سیکنڈ کانسپٹ یہ تھا کہ جب ایک غریب آدمی ہسپیل میں آئے تو اس کو بلکل اسی طرح ٹریٹ کیا جائے جس طرح جو مریض پیسے دے رہا ہے اس کو ٹریٹ کیا جائے یہ میں نے کدھر دیکھا میں اپنی جب والدہ کو امریکہ انگلنڈ لے کے گیا میں اپنی والدہ کو جب انگلنڈ لے کے گیا تو میں تو پیسے دے کے اپنی والدہ کا علاج کروا رہا تھا ساتھ ان کے ایک نیشنل ہیلتھ سرویس کے اوپر مفت علاج ہو رہا تھا ایک خاتون کا میں نے دیکھا کوئی ڈاکٹر اور نرز فرق نہیں کر رہے تھے ان دونوں کے اندر دونوں کو ایکی طرح کا علاج کر رہے تھے آج مجھے فخر ہے اور آپ خود جا کے چیک کر سکتے ہیں شوکت ہانم ہاسپلل میں غریب اور امیر مریض کے اندر کوئی فرق نہیں کیا جاتا اور یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اچھا اب میں آپ کو جو انٹرسٹنگ بات بتانا چاہتا ہوں کیونکہ آج میری میٹنگ ہوئی ڈاکٹر یاسمین فنینس منسٹر پنجاب کے وہ بیٹھے ہوئے اور پھر اسپان بزدار تو جو میری آج ان سے بات ہو رہی تھی مجھے یاد آگیا آج سے تقریباً پچی سال پہلے جب شوکت ہانم کھلا تو ہماری اسی طرح کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی میں نے لوگوں کو کہا تھا جو پیسہ کٹھا کیا سڑکوں پہ جا کے میں نے سب کو کہا کہ یہ ہاسپٹل میں غریب آدمی کا مفتلاج ہوگا ہمارا بورڈ آف گووننز کی میٹنگ ہو رہی اور ہمارا تک چیف ایگزیکٹیو ایک امریکن ہم باہر سے لے کے آئے تھے کیونکہ پاکستان میں کوئی ایڈمسٹریٹر نہیں تھا جو کہ ایک سپیشلائز کینسر ہاسپٹل کو چلا سکے تو اس نے بیٹھ کے بورڈ آف گووننز کی میٹنگ میں جب ہو رہا اس نے کہا کہ اگر آپ نے پانچ فیصد سے زیادہ کینسر کے مریضوں کا مفتلاج کیا تو میں آج آپ کو رائٹنگ میں دے رہا ہوں کہ یہ تین مہینے میں ہاسپٹل بند ہو جائے گا کیونکہ کینسر کا علاج اتنا مہنگا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پانچ فیصد سے زیادہ اور اس نے پھر دنیا میں مثالیں دی ٹاٹا انسٹیٹیوٹ اس نے بتایا ہندوستان میں اس کا بتایا اور کہ یہ سارے ہاسپٹل کہیں بھی پانچ فیصد سے زیادہ کینسر کے مریضوں کا مفتلاج نہیں ہوتا تو میں نے تو اس کو کہا کہ میں نے تو لوگوں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ستر فیصد کینسر کے مریضوں کا میں مفتلاج کروں گا میں نے تو یہ کوئی پرائیوٹ ہاسپٹل بنانے کے لیے تو نہیں کیا میں نے تو کوئی اس لیے تو نہیں پیسہ کٹھا کیا کہ میں کمرشل ہاسپٹل بنا دوں وہ تین مہینے کے بعد چلا گیا وہ تین مہینے کے بعد چلا گیا آج بھی دنیا کا یہ واحد کینسر ہاسپٹل ہے جہاں در پچھتر فیصد کینسر کے مریضوں کا مفتلاج ہوتا ہے اور آج بھی چل رہا ہے تو میں نے آج جو میٹنگ کی ڈاکٹر یاسمین بہت گھبرائی ہوئی تھی برا حال تھا ان کا کیونکہ میں نے کہا کہ سارے پنجاب کے آپ نے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دینا تو اور میں یہ بھی بتا دوں کہ پختون خواہ میں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سارے پختون خواہ کے لوگوں کو ہیلتھ کور دیں گے ہیلتھ کارڈ دیں گے یہ بہت بڑی بات ہے ڈیولپ ملکوں کے اندر امیر ملکوں کے اندر بھی یہ نہیں ہوتا کہ ساری یونیورسل ہیلتھ کوریج امیر ملکوں میں بھی نہیں ہے تو جب میں نے ان کو بتایا کہ پختون خواہ میں انہوں نے کر دیا تو آپ کو بھی پنجاب میں کرنا ہے تو انہوں نے بڑا کہا جی پنجاب بہت بڑا ہے پتہ نہیں کدھر سے پیسے آئیں گے چالی سے رب پتہ نہیں کتنے رب تو میں نے ان کو یہ تب بھی یہ سمجھایا کہ دیکھیں یہ آپ جب ایک غریب انسان کو جب ان کو آپ ان کے پاس ہیلتھ کارڈ آئے گا ہے غریب گھرانے کے اندر ہو سکتا ہے ان کو علاج نہ ہی کروانا پڑے لیکن ان کو جب کانفیڈنس ہوگا کہ اگر ہمیں کوئی ہمارے گھر میں بیماری ہوتی ہے تو ہم صرف گورنمنٹ ہسپیٹل نہیں ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے کسی بھی آپ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں اب سوچیں پہلے تو سوچیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے عام لوگوں کے پاس دہاری دار کے پاس مزدوروں کے پاس غریب لوگوں کے پاس بیوہوں کے پاس جب ان کے پاس ہیلتھ کارڈوں دوسرا یہ میرا ایمان ہے کہ اللہ کی برکت آتی ہے آج شوکت حانم آپ مجھے بتائیں کہ کون سوچ رہا تھا کہ ستر کور میں ہسپیٹل بنتا ہے اور سلانہ جو صرف غریب مریضوں کا خسارہ ہوتا ہے غریب مریضوں کے کینسر کے مفت علاج کا خسارہ شوکت حانم کا وہ چھے سے آٹھ عرب روپیہ ہے آٹھ سو آٹھ سو کور روپیہ ہے جو کہ ہسپیٹل ستر کور میں بناتا ہے سلانہ غریب کا علاج یہ ہم نہیں کر رہے یہ اللہ کی برکت آتی ہے وہ غریب کی آواز سنتا ہے جب تکلیف میں انسان ہوتا ہے جب بیمار ہوتا ہے اس کی اللہ آواز سنتا ہے میرا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ آپ فیزز میں کریں ڈاکٹر صاحبہ پہلے فیزز میں جو بالکل کمزور طبق ہے اس کا علاج شروع کریں ان کو ہیلتھ کارڈ دیں سیکنڈ فیز اور اس میں بیواؤں کو انکلوڈ کریں اس میں ہماری جو ٹرانس ویسٹائٹ کمیونٹی ہے ان کو انکلوڈ کریں سب کو ہر کمزور طبقے کو آپ اس میں اس کے در انکلوڈ کریں اور اس کے بعد پھر ہم اوپر جائیں گے اور انشاءاللہ سارے پنجاب کے اندر ایک سال تک سارے پنجاب کو آپ کور کریں تاکہ ہر پنجاب میں ہر شہری کے پاس وہ ہیلتھ کارڈ اسے کم از کم پتا ہو کہ سٹیٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہے مشکل وقت میں سٹیٹ میں ہی مدد کریں میرے پاس کارڈ ہے اور اس سے میں ایک اور بھی آپ کو چیز بتا دوں اس سے سارا جو ہمارا آئیڈیا ہے ہیلتھ سسٹم کا جو ہم پورا ہیلتھ سسٹم نیا لانا چاہتے ہیں یہ سارا پنجاب کا اور کے پی کا ہیلتھ سسٹم بدل جائے گا وہ کیسے جب ہیلتھ کارڈ میں لوگوں کے پاس وہ جا کے کہیں بھی جا کے علاج کروا سکیں گے تو اس سے نئے ہسپیٹلز بنائیں گے لوگ ہسپیٹلز بنائیں گے دیہاتوں میں ہسپیٹل بنائیں گے اس وقت کیونکہ وہ سمجھتے ہیں جو دیہاتوں میں لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے کوئی ہسپیٹل نہیں بناتا لیکن جب ایک لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا تو وہ کہیں بھی جا کے علاج کروا سکتے ہیں تو اس سے اور پھر ہم پرائیوٹ ہسپیٹل کو آپ پرائیوٹ سیکٹر کو انکرنج کر رہے ہیں کوئی بھی ایکوپنٹ جو پاکستان میں نہیں بنتی اگر ہسپیٹل کے لیے امپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیوٹی فری آئی گے پھر اب زمین میں نے کہا ہے کہ جو بھی اکاف کی زمین ہے بڑی زمین پڑی ہوئے ہیں ان کے اوپر قبضے بھی ہو رہے ہیں اور پھر یہ جو ایویکیو ٹرسٹ کی زمین ہے یہ بھی بڑی زمین پڑی ہو ان کے بھی قبضے ہو رہے ہیں ان سب زمینوں پہ ہم بڑے کنسیشنل ریٹس کے اوپر ہم ہسپیٹل ہسپیٹل بنانے کے لیے ان کو کنسیشنل ریٹس پہ زمین بیچیں گے تاکہ وہ ہسپیٹل بنا سکیں تو ہیلتھ کارڈ کے ساتھ ان کو انکریج کریں گے پرائیوٹ سیکٹر کو اس سے سارے پاکستان میں انشاءاللہ ہمارا ہیلتھ سسٹم پھیلے گا اور اس سے اور ساتھ ساتھ جو ڈاکٹر فیصل نے کہا پی ایم سی کی جو ریفارمز کی ہیں ہم اپنے ڈاکٹرز کی سٹینڈرز بینٹین کریں گے ہم اپنی نرسز کی سٹینڈرز یہ جو پی ایم سی پاکستان میڈیکل کمیشن ہوگی یہ سارا ایک انٹرنائیج بیس پریکٹسز جو دنیا میں ہیں وہ اڈاپٹ کی ہیں ہم نے اور اس سے صرف یہ کہ ہمارے ڈاکٹرز اور ان کی سٹینڈرز ہوں کیونکہ ایک باگ پہ پاکستان کے ڈاکٹرز ساری دنیا میں جاتے تھے اس کے بعد کافی پرابلمز آئی ہیں ہماری اب وہ اپنے الہدہ ٹیسٹ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز کی وہ کالٹی نہیں تو ان کی کالٹی پھر ریز کرنے کے لیے اور سارے پھر ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے اور پھر جو انہوں نے بات کی ڈاکٹر فیصل نے کہ جو ڈرگز ہماری جو جو تھا ڈرائپ ڈرگز ریگولیٹری آثورٹی جو تھی اس میں بڑے پرابلمز ہیں یہ بڑا ایک اس کی وجہ سے ہماری جو فارما انڈسٹری وہ بڑی نہیں ہے ہندوستان میں غالباً چالیس ڈالر کی ایکسپورٹ ہے چالیس چالیس ڈالر کی ہندوستان ایکسپورٹ کرتا ہے اپنی میڈیسنز اس کے مقابلے میں پاکستان کی نہ ہونے کی ایکسپورٹس ہے حالانکہ یہ بہت پوٹینشل ہے تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی فارما انڈسٹری کو پورا انسینٹیوائز کریں گے ان کی مدد کریں گے اور تاکہ یہ جو دوائیوں کی قیمتیں نیچے آئیں جتنی ہماری ہماری فارما انڈسٹری بڑھتی جائے گی ایکانومیز آف سکیل آئیں گی ہماری دوائیوں کی انشاءاللہ آگے جا کے کالٹی بھی ہوگی اور قیمتیں بھی کم ہوگی یہ ساری ریفارمز ہم کر رہے ہیں آخر میں میں آپ سب کو جو لاس پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا بہت بڑا رول ہے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جدر بھی دنیا میں آپ چلے جائیں خاص طور پر آپ مغرب مغربی دنیا میں یہ جو آپ کا جو پاکستان ہے اس کا اس کو ایک عظیم ملک بننا ضروری ہے اب تک ہماری جو پڑے لکھے لوگ تھے وہ سمجھتے تھے ڈاکٹر کمیونٹی بھی اور بڑی تقریح ہماری پاکستان کی ڈاکٹرز کمیونٹی ہے امریکہ کے اندر اور یورپ میں بھی لیکن امریکہ میں خاص طور پر جو نوتھ امریکن پاکستانی فزیشنز ہیں میرا ان سے بڑا انٹریکشن ہے وہ بڑی پارفل کمیونٹی ہے لیکن جو میں حالات دیکھ رہا ہوں اسلاموفوبیا کے جو بھی فرانس میں ہوا ہے اور میں نے آج سارے مسلمان ملکوں کے جو ہیڈز آف سٹیٹس ہیں ان سب کو میں نے آج خط لکھا ہے کہ ہمیں ساروں کو مل کے مغرب کو بتانا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں کیا جگہ ہے کتنا پیار اور عقیدہ ان سے تو کتنی ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب یہ اس طرح کی ان کے اوپر کارٹونز یا کچھ بھی کرتے ہیں تو یہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے تو یہ مسلمان ہیڈز کی ضرورت ہے کہ ان کو یو این کو یورپین سٹیٹس کو ان مغربی سٹیٹس کو سب کو بتائیں کیونکہ وہاں یہ چیز نہیں سمجھتے اور یہ جو چیزیں ہوئی ہیں ابھی فرانس کے اندر اس سے جو مسلمان باہر رہتے ہیں ان کے لیے بڑی مشکل زندگی ہو گئی اسلاموفوبیا بڑھ گیا ہے ہیڈ بڑھ گیا ہے ان کے خلاف عورتیں جو نکاب پہنتی ہیں ان کو انسلٹ کیا جاتا ہے سڑکوں پہ مسجدوں کے باہر میں بھی دیکھ رہا تھا فرانس میں لوگوں نے مسجد توڑی ہیں تو پہلے تو ہمیں مسلمان ملک میں جو مسلم لیڈرز ہیں ہم سب کو اکٹھے ہو کے بتانا چاہئے مغرب کو کہ یہ اگر آپ یہودیوں کی جو ہولوکاسٹ ہے اس پہ آپ اتنے سنسٹیو ہیں اور ٹھیک ہے آپ سنسٹیو ہیں کیونکہ ان کے کسی بھی ہیومن کمیونٹی کو تکلیف ہوتی ہے تو سنسٹیو ہونا چاہئے لیکن ہمارے لیے بھی ہماری سنسٹیوی دیکھیں کہ ہمارے لیے یہ سب سے اللہ کی جو کتاب ہے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو پیار ہے یہ سب سے زیادہ ہمیں تکلیف دیتا ہے جب اس کے خلاف ان کی کوئی بے حرمت ہی کرتے ہیں لیکن جو میں آپ سب کو ڈاکٹرز کمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اب تک ہم سوچتے تھے کہ ہم باہر چلے جائیں گے وہاں کام کریں گے اور باہر بڑے اچھے پیسے ملتے ہیں لیکن جو حالات بنتے جا رہے ہیں یہ پاکستان کو ٹھیک کرنا ضروری ہے یہ پاکستان کو ہم ایسا ملک بنائیں کہ کسی کو باہر جانے کی ضرورت نہ پڑھیں یہاں ہم ایسے سسٹمز لے آئیں یہ ایک ایسا ملک ہو اور جو میری خواب ہے ایک دن کہ باہر سے لوگ یہاں ڈاکٹریاں ڈھونڈنے آئیں یہ وہ ملک بننا چاہیے اس کے لئے ساری قوم کو میں پھر سے کہتا ہوں سٹرگل کرنی پڑتی ہے آپ نے کوئی بھی بڑا کام کرے ڈاکٹر بنے آپ کو کتنی سٹرگل کرنی پڑتی ہے آپ کو محنت کر کے ڈاکٹر بنتے ہیں پھر آپ نے سپیشلائز کرنا محنت کرنی پڑتی ہے آپ ایک ملک کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں تو ساری قوم کو مل کے محنت کرنی پڑتی ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں جو ٹیلنٹ ہے ہمارے پاکستانیوں میں جس طرح کے کالٹی کے میں نے ڈاکٹرز پروفیشنلز آہ انٹریپنرز پاکستان سے باہر دیکھے ہیں جب ان کو اچھے سسٹمز ملتے ہیں جو ان کی کالٹی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ وہاں سسٹم بہتر ہے وہی سسٹم ہم پاکستان میں ٹھیک کر رہے ہیں اور آپ سب نے میری مدد کرنی ہے یہاں کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ایک عظیم ملک بنانے کے لیے بہت بہت چھپیہ